اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے لاس فلوک کو بہت زیادہ پسند کیا اور کومنس بھی بہت اچھے اچھے کیے بھائی اور بھابی کے لئے بہت اچھی اچھی دعائیں دیں ساتھ کے لئے آپ لوگوں نے بہت اچھی دعائیں کی اور سب لوگوں نے یہ تقریباً دعائیں کی تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ اب ساتھ جو ہے اس کی طبیت کافی بہتر ہے تو اصل میں ساتھ کو ہوا اس طرح سے تھا کہ اس کا نا موہ میں تھوڑا سے نا چھالے بن گئے تھے تو اس کی وجہ سے نا اسے پھر بخار ہو گیا اور پھر ظاہر ہے مطلب ساتھ نا بہت زیادہ زیادہ ویک بھی ہے اور سینسریف بہت زیادہ تو پھر وہ فوراں سے نا فیل کر لے تب بیماری تو بس اللہ کا لاک لاک شکر ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے اور پھر اس کے پاس میں نے میڈیسن لی تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آپ ساتھ جو ہے وہ ماشیلہ کافی بہتر ہے اس نے ریکاور جو آپ کر لیا ہے اور ابھی کچھ دنوں میں بچوں کی سکول وہ ویسے ہی اوپن ہونے والے ہیں ساتھ کا سکول جو ہے وہ پہلے سٹارٹ ہو جائے گا یکم سے یکم اگست سے اور تلہ کا سکول جو ہے وہ فیفٹین اگست سے سٹارٹ ہوگا تو بس اب چھٹیاں جو ہے وہ تقریبا انڈی ہونے والی ہیں اور بچوں کے ساتھ یہ میری سمر وکیشن بہت اچھی گئیں مزہ آیا مجھے کیونکہ فرس ٹائم ہی ظاہر ہے دونوں بچے سکول گئے ویسے فرس ٹائم ان کی سمر وکیشن وہ آئیں تھی تو بس یہاں پر صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں آئی وی تھی کچن میں تو سب سے پہلے ناشتہ بنانے سے پہلے میں پہلا کام یہی کرتی ہوں کہ جو رات والے برتن ہوتے ہیں ان کو ان کی جوگوں پر رکھ دیتی ہوں تاکہ پھر اگر مجھے کوئی چھوٹا موٹا برتن دھونا بھی ہونا تو پھر وہ پہلے سے اتنا سارا دھیر نہ لگا وہ دھولے برتنوں کا یہاں پر تہلا کو میں نے صبح صبح جو ہے وہ دہی بنا دیا ہے ساتھ جو ہے وہ دہی شوق سے کھاتا ہے لیکن ساتھ کا نا اگر یہ ایک دو دن لگتار دہی کھا لے تو اس کا نا اس کے موں میں چھالے نکال آتے ہیں تو اس لئے میں ایسے نا ایک دو دن چھوڑ کے مطلب دہی کھلاتی ہوں اور یہاں پر بچے جو وہ پہلے ہی اٹھ گئے اور اسکا جو ہے ماشاء اللہ وہ ابھی ابھی اٹھی ہے آپ اسکا کے نیچے جو ہے رلی دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ میں اس کے نیچے جو ہے میں نے بچھائے بھی چھوٹ بچھائے بھی ہوتی ہے یہ صرف اس لئے ہوتی ہے کہ اسکا کو ویسے لگا وہ ہوتا ہے ڈائپر لیکن ان کیس اگر وہ لیک ہو بھی جاتی ہے تو یہ ہے کہ مطلب نیچے سے جو بیٹ شیٹ ہے یا بیٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو میں لازمی بچوں کے نیچے یہ بچھاتی ہوتی ہوں اور مطلب ہم اس کو گندی کہتے ہیں رلی بیسے اس کا سندھی اس کو رلی بھولتے ہیں تو یہ میری ساس ہے وہ بناتی ہے اور بہت اچھے اچھے ڈیزائنز کی بناتی ہیں تو بس پھر مطلب یہ میں بچوں کے نیچے لازمی رکھتی ہوں کیونکہ اس کو لے کے جانا اور اس کو ہینڈل کرنا اس کو دھونا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ بیٹ شیٹ اتار رہے ہیں اور بیٹ کو آپ کہاں سے اندر دھوپ لگوائیں تو بجائے کہ آپ اس طرح سے لازمی کر لیا کریں چاہے بچہ جو ہے وہ نہیں بھی لیک ہوتا ہے لیکن کم از کم ایک تسلیح ہو جاتی ہے تو جی بچوں کو تیار کر کے اور ابھی میں آئی ہوں کچن میں کچن میں میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ جو دوپہر کے ٹائم کے برطن ہوتے ہیں مطلب صبح کے جو ہزبن ناشتہ کرتے ہیں پھر ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوپہر تک جتنے بھی برطن میرے پاس ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو میں مین مین برطن جو ہے وہ سارے دوپہر میں ہی واش کر لیتی ہوں کیونکہ اس طرح میرے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور انرجی بھی ہوتی ہے پھر شام میں صرف تھوڑے سے بہت برطن ہوتے ہیں جو ہم شام کا کھانا کرتے ہیں کھانا بھی میں اسی ٹائم بنا لیتی ہوں تو اس کو پھر میلک سے نکال رکھتی ہوتی ہوں کھانے کو اور ککر وغیرہ اگر ہوتا ہے یا کڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو میں اس کو بھی اسی ٹائم پہ واش کر دیتی ہوں اور بس اب میں آہستہ سے جو برطن واش کرتی جاؤں گی میں کبھی بھی بہت زیادہ تیزی میں برطن واش نہیں کرتی کہ بس سابون ہلک ہلک کے ہاتھوں سے لگاؤ اور بس دھو دھو کے رکھتے جاؤ میں ذرا ہاتھ جو ہے وہ ذرا سخت رکھتی ہوں برطنوں پہ تاکہ یہ تو نہیں کہ ٹوٹی جائیں لیکن ایتنا کہ ان پہ میل وغیرہ جب وہ نہ آئے اور ساف سترے جو ہے وہ برطن دھول جائیں اور یہ برطن دھوتی دھوتے مجھے ایک ٹی پی آدھ آئی میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں جب بھی انڈے والا برطن ہو جس میں آپ نے انڈا پہنٹا ہوا ہو جیسے ہم صبح ناشتہ بناتے تو ایک اٹوری میں انڈا پہنٹ لیتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح کیا کریں کہ باقی برطنوں کے ساتھ مت رکھا کریں آپ اس کو الگ سے پانی بھر کے اس میں اور الگ سے شیلف پہ رکھ دیا کریں برطنوں میں مت رکھا کریں کیونکہ اس کی سمیل جو ہنڈے کی پھر وہ سارے برطنوں میں آئے گی اور اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جس مطلب سکوچ برائٹ سے جس سکربر سے آپ برطن دھو رہے ہیں آپ اس کو مت دھویں اس سے یا تو اس کے لئے الگ سے سکربر رکھ لیں یا پھر اپنے ہاتھوں پہ سابون لگا کے جیسے میں گلوز پہ سابون لگا کے اور میں پھر اس کو الگ سے مطلب ہاتھوں سے ہی واش کر لیتی ہوں ہاتھوں سے ہی سابون لگا کے پھر اسے واش کر لیتی ہوں ایسے برطنوں میں سمیل آتی ہے اور مطلب گلوز میں اسے تو ویسے ہی نہیں آتی تو اس طرح برطن جو ہوا ساف ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ انڈے کے برطن دھونے کی وجہ سے اسے باقی برطنوں میں بھی انڈے والی سمیل آگئے تو یہ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے اور یہاں پر میں نے کیچن جو ہے وہ سارا نیٹ ان کلین کر لیا ہے کیچن جو ہے وہ میں دوپہر میں ہی سارا ساف کر لیتی ہوں اور ایک بار رات کو دوبارہ ساف کرتی ہوں جب دو چار برطن جو ہوتے ہیں رات والی یوز ہوئے ویچائے کا برطن ہو گیا یا جو بچے دودھ پیتے ہیں اس کا برطن ہو گیا بس وہ بھالا اور ساتھ میں میں نے جو اپنا یہ کوکنگ رینج ہے میں اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی ساف کرتی رہتی ہوں اس کی فائل میں روز روز چینج نہیں کرتی کم از کم 15 days to 20 days کے بعد جو ہے وہ میں چینج کرواتی ہوں ہزبنٹ چینج کر کے دیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اب میں دیکھا ہے تو آئل ختم ہے اور میں کام جو ہے وہ سارے ساتھ ساتھ ہی نپٹا لیتی ہوتی ہوں ایسے نہیں کرتی کہ اچھا ابھی آئل ختم ہے میں جب سالن بناؤں گی تو تب اس میں آئل جو ہے وہ ڈال دوں گی میں ایسے نہیں کرتی جیسے کوئی چیز خالی ہوتی ہے میں فوراں اسے واپس بھر لیتی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم پر مجھے سالن بنانا ہو یا اس چیز کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو مجھے بہت جلدی میں سارا کام کرنا تو آپ کو پتہ پھر جلدی میں کام جب وہ خراب ہی ہوتا ہے تو اس لئے ابھی میرے پاس ٹائم ہے اور میں لازمی جب بھی کچن صاف کرتے ہیں تو چیزیں دیکھ لیتی ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ابھی رہتی ہیں ان کو فیل کرنا ہے تو میں ان کی ری فیلنگ جو دوبارہ کر دیتی ہوں اچھا یہاں پر مجھے آپ لوگوں سے بات کرنا ہے کہ میرے پاس ایک کومنٹ بہت زیادہ آرہا تھا انسٹرگرام پر بھی بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا اور اس میں کومنٹس میں بھی یوٹیوب کے کہ آپ نے اپنے بھائی کو تو گفٹ دیا انیورسٹری ان کی بھی تھی تو بھابی کی بھی تو انیورسٹری تھی آپ نے بھابی کو گفٹ کیوں نہیں دیا تو میں آپ کو یہاں پر ریزن بتاتی جاؤں بہت کچھ لوگ یہ سمجھتی ہوں گے کہ بھابی کو ہماری دیوی چیزیں پسند نہیں آتی یا ہم ان کے لئے کوئی اچھی چیز نہیں لے کر آتے یا ہمارا بھابی کے ساتھ کوئی کلیش جل رہا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اصل میں اس طرح سے ہے کہ بھائی کی پسند کا ظاہر ہے ہمیں پتا ہے تو بھائی کی پسند کے لحاظ سے ہم نے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ لے لی ہیں بھابی کی پسند تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہم سے مطلب چاہے ہم ان کے ان کے ڈریسز بالکل اپنے سیم اپنے ڈریسز جیسے بھی لینا تو انہیں مطلب نہیں پسند آتے تو بجائے اس کے کہ اتنی سی بات پر رشتے خراب ہوں تو ہم نے نا انہیں کیش جو ہے نا وہ دے دیا تھا مطلب ان کو انیورسٹری گفت اور کیش کی صورت میں دے دیا تھا کہ اب ان کی جو مرضی ہے وہ جو مرضی خرید لیں ڈریس لینا چاہے ڈریس لے لیں مطلب اپنے جو بھی ان کو چیز پسند آتی ہے وہ لے لیں تو میرے خیال میں بات جو اب اکلیر ہو گئی ہوگی اور ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ جس کی پسند کا ہمیں اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا یا جس کو ہماری لائیوی چیزیں اتنی زیادہ پسند نہ آئیں تو بہتر ہے کہ ان کو کیش ہی دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی پسند سے چیزیں لے لیں تو مطلب ضرور نہیں نہیں ہوتا کہ ہر بات میں کوئی لڑائی فساد ہی ہوتا ہے تو ہی یا لٹھا فساد ڈالا ہوا ہوتا ہے یا ڈالوانا ہوتا ہے تو ہی ایسا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جس کو جیسا پسند ہے آپ اس کے ساتھ بس ویسا ہی آپ اس کے ساتھ برعت لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اچھے یہاں پر ابھی ناشتے سے فری ہونے کے بعد تقریباً دو ڈھائی بجے کا ٹائم ہے میں نے برطن بھی سارے واش کر لیے اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے تھوڑ سے اور برطن جمع ہو گئے اب میں نے سوچا میں تھوڑ سے نا فروٹ جوز جو ہے وہ لے لیتی ہوں میں پیچ کا جوز بنا رہی ہوں جس میں پیچ جو ہے میں بلکل اس کے چھلکوں سے میں جو ہے وہ کارٹ رہی ہوں اگر چھلکیں اس کے ہارڈ ہوں تو آپ بے شک اس کو پیل کر لیں اتار لیں اگر ہارڈ نہیں ہے تو آپ اس کو بیسے ہی رہنے دیں اور اس میں آپ میں تھوڑا سا ڈال ہے پانی یہ والے دو پیسیز جو ہیں یہ میں ساتھ کے لیے دے رہی ہوں اببو کو کیونکہ ساتھ جو ہے وہ بھی آڈو کھا رہا تھا بے شکر آڈو کھانے سے زیادہ مجھے اس فور میں جو ہے وہ کنزیوم کرنا زیادہ پسند ہے کیونکہ اس طرح فوراں سے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ سارے نیوٹرینٹس جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں فائبر فوراں سے آپ تک پہنچ جاتا ہے آپ کی ڈائجیسٹیو سسٹرم جو کہ ڈائجیسٹیو سسٹرم جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہی رہے اور بس کیا پر میں نے اپنے لیے بھی بنا لیا ہے اور اب میں اسے انجوائے کرنے لگی ہوں آپ لوگ بھی ضرور اس کو انجوائے کریں جو جو موسم کا پھل ہوتا ہے اس کو ضرور کھایا کریں اور ڈائیٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا آپ کیلوریز اپنی کاؤنٹ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو آپ کی کیلوری کے اندر چیز آتی ہے وہ آپ کھاتے پیتے رہیں تو یہاں پر جی میں نے انسٹرگرام پر ایک پوست لگایا تھی جس میں میری ہزبنٹ جب مجھے گجرے پہنا رہے تھے بہت سار لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا پیار بھی دیا اور جنہوں نے مجھے بھی تک فالو نہیں کیا انسٹرگرام پر وہ مجھے فالو کر اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس نے بھی مجھے گجرے پہنانے ہیں تو میں اس کے ساتھ بھی چھوٹی سیک ویڈیو میں نے شوٹ کی جو کہ میں نے یہاں پر شیئر کی ہے آپ لوگ کہیں کہ میں اس کو انسٹرگرام پر بھی شیئر کر دوں گی اچھا جی ابھی ہزبنٹ جہاں وہ آفیس سے آ گئے ہیں اور ایک دن پہلے میں نے آلو کیمہ بنایا تھا یہ پرانے والا آلو کیمہ نہیں ہے جس کی رسپی دی تھی یہ نیا بنایا تھا میں نے تو اس آلو کیمہ کو میں نے کیا کیا ایک تو میں جو بھی سالن ہوتا ہے اس کو فریج میں ڈھاپ کے رکھتی ہوں کور کر کے رکھتی ہوں ٹھیک ہے اسے ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا اب میں نے اس کو کیا کیا ہے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جو بھی سالن ہوتا ہے ایک دن پہلے کا میں اس کو کبھی بھی مایکرو ویوف میں گرم نہیں کرتی میں اس کو ہمیشہ اسی طرح سے پین میں grom کرتی ہوں embracing اور اچھی طرح سے اس کا بھونائی غرارش کرتی ہوں کیونکہ امرlot جو ہمارج میں گرم کرتے لوں گرم کرتے لکھ جوتی اچھا طرح یا کبھونائی غرارش اور یا حیث نعم مرچیں ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ میں گرم سالہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں سالن بلکل فریش ہو جاتا ہے اور بڑا ہی مزہ دار بن جاتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جن لوگوں نے ٹرائی کیا ہے مجھے ضرور بتائیے گا تو بس ابھی میں روٹیاں بنا رہی ہوں یہاں سے بس روٹیاں بنا کر اور فری ہو کر کھانا کھائیں گے انسٹرگرام پر فولو کر لیجئے گا امید آپ کو ولوگ پسند آیا ہوگا اگرے ولوگ میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ